آج ہم ایلس ایف سٹیٹمنٹس پڑے گئے ہیں ایف ہم لوگوں نے تو پہلے پڑھ لیا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ ساری چیزیں چلاو نہیں تو آپ یہ کنڈیشن چلاو اب میں کیا کرتا ہوں میں اپنے اس پروگرام میں سے توڑا سبدیل لائے آپ کو ایلس ایف کے بارے میں سمجھاتا ہوں میں کہتا ہوں ایف ای ایکولز کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دو دفعہ ای ایکول کا سائن دیتے ہیں سائنمنٹ کا اور میں کہتا ہوں اگر ای برابر ہے دو کے تو یہ کام کرو ایلس میں میں کیا کرتا ہوں ایک اور ایف کنڈیشن دیتا ہوں میں کہتا ہوں ایلس ایف ای ایکولز ون اگر ایلس میں پھر ایک ایف کنڈیشن ہے اگر یہ ہے تو یہ کام کرو پھر اس کے بعد ایک ایلس ایف اب میں اس کی تعداد جتنی میری مرضی ہے میں اتنی بڑھا سکتا ہوں میں کہتا ہوں ای ایکولز وی تین تب آپ یہ کام کرو ایس آؤٹ ای برابر ہے تین کے اسی طرح میں ایک اور ایلس ایف بھی جتنے میں چاہوں میں اتنے ہی لکھ سکتا ہوں میں لکھ سکتا ہوں ایلس ایف ای ایکولز ور چار تو کیا کرو ایس آؤٹ ای برابر ہے چار کے اسی طرح آخر میں ایک اور ایلس یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح یہ کنڈیشن ٹرو نہ ہو تو یہ کرو اب ہم اس کو جب چلا کے دیکھتے ہیں اس پروگرام کو ایلس ایف ایلس ایف ایلس تو اس میں یہ کنڈیشن سارے جو ہمارے کنڈیشن ٹرو ہوگا ہے صحیح ہوگا وہی چلے گا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کنڈیشن صحیح نہ ہو تو یہ آخری ایلس سٹیٹمنٹ ہی چلے گا تو یہ ایک فرق ہوتا ہے ایف ایلس اور اس کے بعد ایلس ایف ایلس ایف آپ مطلب ار ایک کنڈیشن کو چیک کرنے کے بعد آپ ادھر آتے ہیں ایلس ایف چیک کرو یہ کنڈیشن صحیح ہو گیا یہ چلا دو اور سارے اس پروسیس سے نکلو نہیں تو آپ ایلس ایف ابھی اس نے ہمارے کس کنڈیشن کو ٹرو کیا اس لیس دین ٹو جو کہ ہے یہ کنڈیشن ہم نے اے کو دو کے برابر کیا ہوا تھا اور یہاں پر میں کہتا ہوں اے برابر ہے ایک کے اور تو یہاں پر کیا لکو اس لیس دین ٹو یا اسے بھی اچھا ہے ایک بہتر لفظ آپ لگ سکتے ہیں اے برابر ہے دو کے اب جب میں اس کو رن کروں گا تو یہی کنڈیشن ہی میرے لئے صحیح ہوگا میں کہتا ہوں رن فائل اور اے برابر ہے دو کے اب میں اگر اس کو کوئی ایسا ویلیو دے دوں جو ہے کسی کنڈیشن پر بھی ٹرو نہ ہو میں اس کو ایک سو دیتا ہوں اب اس میں ہم نے چیک کیا لگا ہے دو ایک تین اور چار پر اور اگر میں اس کو رن کر کے چیک کروں تو یہ آخری else no match اس کو رن کرے گا کیوں کیونکہ سب سے پہلے اس نے اس if میں چیک کیا اپنی کنڈیشن کو اس کو کوئی صحیح کنڈیشن یا یہ اس کنڈیشن نے اس کو فالس ریٹن کیا پھر اس کے بعد اس if else کنڈیشن کو رن کیا اور اس نے بھی اس کو فالس ریٹن کیا اسی طرح اس نے else if is equal to 3 یہ کنڈیشن چیک کیا اسے بھی اس کو فالس اور a equal for اسے بھی اس کو فالس کنڈیشن ملا تو آخر میں اس نے کیا کیا یہ last if آخری else کو اس نے چلا دیا جس میں لکھا ہوا ہے ہم نے no match تو اس طرح else if statement کام کرتا ہے آپ سب سے پہلے ایک if چلاتے ہیں اس کے بعد ایک اور else میں ایک اور if کنڈیشن چلاتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہو گیا تو میری آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور tutorial میں موسیقی